وزیراعظم نریندر موڈی نے جمعیرات کو عالمی یوم سہت کے موقع پر ہم بطنوں کو مبارک بات دی اور لوگوں کو سستی سہت خدمات مہیا کرانے کے لیے سرکاری سکیموں کی تعریف کی ہے عالمی یوم سہت پر ہم بطنوں کو مبارک بات دیتے ہوئے مستر موڈی نے ٹویٹر پر سنسکرٹ کا ایک شلوک شیئر کیا جس کا مطلب ہے اچھی سہت سب سے بڑی نعمت ہے اور سہت سب کا ذریعہ ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا اور انہوں نے کہا کہ عالمی یوم سہت مبارک بات ہر کسی کو اچھی سہت اور تندرستی کا آشیرواد ملے آج کا دن سہت کے شعبے سے وابستہ تمام لوگوں سے اظہار تشکر کرنے کا بھی ہے یہ ان کی محنت ہے جس نے ہمارے سیارے کو محفوظ رکھا ہے اس کے علاوہ آئیشمان بھارت سکیم کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت شہریوں کو سستی سہت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کیلئے کام کر رہی انہوں نے کہا کہ حکومت ہند ملک کے سہت کے بنیادی دھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے انتک محنت کر رہی ہے ہماری توجہ شہریوں کو اچھے میار اور سستی سہت خدمات کو یقینی بنانے پر ہے یہ ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی سہت کی سکیم آئیشمان بھارت ناپس ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ پی ایم جن اور عوشدی جیسی سکیموں کے استفادہ کو ننگان سے بات چیت کرتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سستی سہت خدمات پر ہماری توجہ غریب اور متوسط طبقے کیلئے اہم بچت کو یقینی بناتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم آئیوش نیٹوارک کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ مجموعی سہت کو مزید فروغ دیا جا سکے موڈی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا پچھلے آٹھ سالوں میں میڈیکل ایڈوکیشن سیکچر میں تیزی سے تبدیل آئی ہے بہت سے نئے میڈیکل کالیج کھلے ہیں مخامی زبانوں میڈیسن کی تعلیم کو فعل کرنے کے ہماری حکومت کی کوشش بے شمار نوجوانوں سے مدد ملی ہے واضح رہے کہ ہر سال سات اپریل کو عالمی یومی سہت کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ سہت کی اہمیت اور میار زندگی کے بارے میں بیداری پھیلائی جا سکے